خاش کے لیے کہاں جا رہے ہیں؟ مننے جا رہا ہوں خاش کے لیے نے جل کر کہا بیوی کے ٹوپنے پر اسے ایک دم گسہ آ گیا اچھا مننے سے پہلے مجھے بزار سے گوشت لا دو بیوی نے مسکرا کر کہا کیا میرے چالیس میں پھر پکانا ہے؟ خاش کے لیے نے موہ بنا کر کہا نہیں چالیس میں پھر زردہ پریانی بتاؤں گی فیرحال آج دوپہر کھانے کے لیے گوشت لا دو زوجہ خدا کا خوف کھاؤ خاش کے لیے نے بیچار جیسے کہا نہیں میں تو گوشت کھاؤں گی بیوی نے غصے سے کہا آرے میرا مطلب ہے آج منگل ہے گوشت نہیں ملے گا خاش کے لیے نے وزاد کی بیوی نے غصے سے اسے گھوڑا اور گھوڑائی تم جاتے ہو یا میں کھوڑ جاؤ نہیں تم مجھ جاؤ لوگ کیا کہیں خاش کے لیے کی بیوی بزار میں گھوم رہی ہے میں جا رہا ہوں گوشت لینے خاش کے لیے نے گبرات پر کہا خوکر صاحب کی دکان پر پہنچا تو وہ دکان میں بیٹھا چھوڑیاں تیز کر رہا تھا جبکہ وہاں گوشت نظر نہ آ رہا تھا بھائی صاحب ذرا ایک سے گوشت دے دو خاش کے لیے نے خساب سے کہا گوشت تو نہیں ہے خاش کے لیے آج منگل ہے نا خساب نے جواب دیا منگل ہے تو کیا ہو بدھ ہوتا تو پھر بھی گوشت ہی مانگتا ہڈیاں نہیں خاش کے لیے نے ہس کر کہا تو خام خاپ بگڑے ہو خاش کے لیے خساب نے اسے غصے میں دیکھ کر نرمی سے کھن جایا منگل کو ذرا کرنے کے لیے بھیڑیں بکریاں نہیں ملتی اس لیے گوشت بیٹھ میں بیچنے کا ناغہ کیا جاتا ہے ارے کیوں جونٹ بولتے ہو جنگل میں بے شمار بھیڑے بکریاں گوم رہی ہوتی ہیں کتنی چاہتے ہیں منہ نے تیزی سے کہا جنگل میں ہوتی ہیں مگر وہاں سے پلائے کوئی خساب نے ہس کر کہا میرے ساتھ چاہتے ہیں میں آپ ہمیں بکریاں پکڑ کر دیتا ہوں انہوں نے کہا یہ کونسی بڑی بات ہے خساب نے کہا سوچ لو خاش کے لیے کہیں وقت ہی ضائع نہ ہو میرا سوچ لیا بکریاں لاکھا تم جبا کرنا مجھے ایک سے کوئی تجھنا اچھا چلو خساب لالش نے آ کر بولا اگر تم نے بکریاں پکڑ کر نہ دیں تو پھر خاش کے لیے نے ہس کر ہس کر کہا پھر تم مجھے زبا کر کے گوشت میرے گھر پہنچا دینا چھوڑی ساتھ لے لو خساب نے چھوڑی اٹھائی اور خاش کے لیے کے ساتھ چل پڑا چند منٹ میں ہی وہ شہر سے نکل کر جنگل میں پہنچ گئے مگر وہاں پہنچتے ہی اچانک گرد و گبار کا ایک انگھٹولہ آتا دکھائی دیا اور زمین ہی کامپنے ٹکڑے تلسم کوک آف کے جادو کر خاش کے لیے سے بہت تنگ تھے کیونکہ خاش کے لیے جادو کروں کا سخت دشمن تھا اس کی دشمنی کی وجہ جادو کر لوگ کافر تھے وہ اللہ کی بجائے خودوں کو خدا سمجھتے تھے اور جادو منطر سے مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے رہتے تھے وہ مسلمانوں سے جنگ لڑتے اور جادو کی طاقت سے پتہ حاصل کر لیتے تھے لیکن مسلمانوں نے اکثر جنگوں میں انہیں شکست دے کر ثابت کیا کہ ان کا دین سچا ہے وہ جادو کی بجائے اللہ تعالیٰ کی طاقت و مدد سے دشمن پر فاتے پاتے ہیں جادو گھر خاش کے لیے کو اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتے ہیں کیونکہ وہ جنگ کے دوران اپنی آئی آریوں سے انہیں بے حد نقصان پہنچاتا ہے اکثر جادو گھر کے ملک تلس شم کوک آف میں گھس کر لوٹ مار کرتا ہے اور کئی جادو گھروں کو قتل کر کر بھاگ پاتا ہے تلس میں کوک آف کے شہن صاحب سے جادو گھروں نے خاش کے لیے کی شکایت کیلئے اور بتایا کہ جب تک خاش کے لیے زندہ رہے گا وہ جنگ میں مسلمان کو شکست نہیں دے سکتے چنانچہ اس پر جنگ کے لیے فوج بھیجنے سے پہلے تلس شم کوک آف کے شہن شاہر دین پوری نے اعلان کیا ہم اس بار مسلمانوں سے جنگ کرنے سے پہلے خاش کے لیے کو گرفتار کرنے کی کوشش کریں گے جو شک خاش کے لیے کو زندہ یا مبتا گرفتار کر کہ ہماری قدمت میں پیش کرے گا اسے وزیر دفاع اور پوچ کسی فارس اللہ ریالہ بنا دیا جائے گا اس اللہ کے بعد کالیہ کے دربار میں موجود جادوگروں سے پوچھا تم میں سے تم میں سے کوئی ایسا بہادر تم میں سے کوئی ایسا بہادر جو خاش کے لیے کو گرفتار کر کے لائے جادوگر خاش کے لیے سے ڈرتے تھے آزاروں جادوگروں میں سے صرف ایک جادوگر اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا میں خاش کے لیے کو گرفتار کر کے لائوں گا حضور سوچ لو کالیہ جادوگر خاش کے لیے بہت مطار آدمی ہے چین چھانے اس نے اسے جادوگروں سے کہا کہ اس کا نام کالیہ جادوگر تھا حضور خاش کے لیے ہے تو میرا نام بھی کالیہ جادوگر ہے اس جادوگر نے سینہ تان کرتا میں خاش کے لیے پلزلزلہ بان کر پہنچوں گا اور اسے گردن سے پکڑ کر یہاں دے ہوں گا ٹھیک ہے اگر تم عمرو اگر تم خاش کے لیے کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہوگے تو ہم مسلمانوں کے ملک پر حملہ کر کے انہیں پناہ کر ڈالیں گے شہنشاہ نے مسکراتے ہوئے کہا اگر تمہیں ایک ہفتے کے اندر اندر خاش کے لیے کو پکڑ کر نہ لائے تو تمہیں انہم کی بجائے پاسی کی سزا دی جائے گی کالیہ جادوگر بولا ہے مجھے یہ شرط قبول ہے علی جاہ ایک ہفتے تو کیا میں تو خاش کے لیے کو صرف دو دن میں گرفتار کر سکتا ہوں یہ فرمائیں کہ خاش کے لیے کو اگر زندہ گرفتار نہ ہو سکا تو کیا اسے ہلا کر کے لے آؤں ہمارا مقصد تو یہی ہے کہ خاش کے لیے کو ہمیشہ کیلئے پناہ کر دیا جائے شہنشاہ نے ہاسکر کہا بے شک تم اس کی لاش لے آنا علی جا خاش کے لیے نے گزستہ جنگ میں میرے باپ کو قتل کیا تھا مجھے اس سے انتقام لینا ہے اس لیے خاش کے لیے جسم کا قیمہ بنا کر اس قیمے کے کباب بنانا چاہتا ہوں کاریہ جادوگر نے کہا کیا آپ کھائیں گے بکو مدوستہ ختمیز ہم خاش کے لیے جیسے ناباک شخص کا گوز نہیں کھا سکتے شہنشاہ نے اسے سے کہا معاف کر دیجئے آلی جا کاریہ جادوگر سہم گیا ارے اب دفعہ بھی ہو جاؤ احمد کہیں کہ ایک وزیر نے کاریہ جادوگر کو ڈانٹا اس کی ڈانٹ سن کر کاریہ جادوگر دربان سے باہر نکل آیا وہ تیزی سے چلتا ہوا اپنے محل پہنچا اور دربان سے بولا میں تلسم تلسم سے باہر خاش کے لیے کو گرفتار کرنے جا رہا ہوں ذرا ہوشی آ رہا ہے گھر میں بھی بتا دینا دربان میں سمجھنے والے انداز میں ساتھا لائیا اور دروازہ کھول کر محل میں داخل ہو گیا کاریہ جادوگر پر ہٹ کر ایک طرف چل دیا کاریہ قریب آیا تو زمین میں انتنے زور سے کامپنے لگی جیسے زلزلہ آ رہا خاش کے لیے پریشان ہو کر رک گیا کساب بھی جبرا گیا ارے بھاگو وہ چال آ گیا کساب بھرات گیا جی خان بھاگو خاش کے لیے بھاگو رک جاؤ اچانک بگولے سے ایک کردار انسانی آواز پلند ہوئی دوسرے علمے بنگولہ غیب ہو گیا اور اس کی جگہ ایک آدمی کھڑا دکھائی دینے رکھا وہ شکلوں لیے سے کوئی جادوگر معلوم ہوتا تھا خاش کے لیے ہوشیار ہو گیا اور اس نے جلدی سے زمین میں ہاتھ ڈال کر سلمانی چھتری نکال کر زمین میں گاڑی اور اس کے نیچے بیٹھ گیا اس جادوگر نے کساب سے پوچھا کیا تم کوئی جادوگر ہو نہیں میں تو کساب ہوں گوشت پروش کساب نہیں اسے حیرت سے دیکھتے ہوئے کہا مگر کون ہو میں ایک سوداغر ہوں ایران سے یہاں آیا ہوں اس آدمی نے کہا یہ چھتری والا کون ہے خاش کے لیے کساب کے جواب دینے سے پہلے ہی بول پڑھا تم دونوں بھی چھتری کے نیچے آؤ تو پہت تیز ہے دوستو خاش کے لیے نے سوداغر سے کہا تم بھی آجاؤ کالیا جادوگر آگے بڑھا مگر چھتری کے نیچے خدم رکھتے ہی ایک دم گیرا اور اس کے پاؤں چھتری کے چھت کے ساتھ چمٹ گئے وہ الٹا لٹکنے لگا یہ یہ کیا الٹا ہو گیا خواہد خاش کے لیے کساب نے حیران ہو کر خاش کے لیے سے پوچھا ارے یہی تو وہ بکرا ہے جسے تم نے بکر کر کے مجھے گوشت دینا ہے اور اس گوشت سے میری بیوی ارانی کباب بنائے گی کبھی کھائے ہیں ارانی کباب خاش کے لیے کی بات سن کر کالیا جادوگر بکرا گیا ہے اس نے خود کو چھتری سے ازاد کرانے کے لیے منتر پڑھے مگر نہ کامنا خاش کے لیے نے ہس کر اس حالت میں تمہارا کوئی جادو حسن نہیں کرے گا کیونکہ تم الٹے لٹک رہے ہو جو بھی منتر پڑھتے ہو وہ الٹا ہو جاتا ہے اب جلدی سے سچھت بتاؤ تم کہاں سے اور کیوں آئے ہو میں سوداگر ہوں ایران سے کالیا جادوگر کہنے لگا چھوٹ مت بولو خاش کے لیے نے اس کی بات کرتے ہوئے سخت لائجہ کہا پھر اس نے کساب کے ہاتھ میں موجود چھوڑی لے کر کالیا جادوگر سے کہا جلدی بتاؤ اگنا بیزی بکر کہ تمہارا کوشت کارتا ہوں کال اتارتا ہوں میرا نام کالیا جادوگر ہے جادوگر نے کو پردہ ہو کر کہا میں دلچم کو کعب سے خاش کے لی کو گرفتار کرنے آیا کیونکہ خاش کے لیے پچھلی جنگ میں میرے باپ کو قتل کر دیا تھے اب شہن شاہ نے اعلان کیا ہے کہ جو خاش کے لیے کو زندہ یا مردہ گرفتار کر کے لائے گا اسے سپاس سلار بنا دیا جائے گا مگر میں انام حاصل کرنے کے علاوہ خاش کے لیے سے اپنے باپ کی موت پر اندرگام بھی لینا چاہتا ہوں اس کا کیمہ بنا کر کواب کھاؤں گا اب میں تمہارا کیمہ بنا کر کواب تیار کروں گا خود بھی کھاؤں گا اور شہن شاہ کے بھی کھلاوں گا خاش کے لیے نے ہس کر گا کیونکہ میں ہی وہ خاش کے لیے ہوں جسے تم گرفتار کرنے آئے ہیں وہ تم خاش کے لیے ہو پھٹا جا کر کالیا جادوگر گھبرا کر کہا خاش کے لیے تو کیا تمہارا باپ ہوں خاش کے لیے نے بگڑ کر کہا پھر کساب سے بولا چلو اسے زبا کرو کالیا جادوگر کو پردہ لہجے میں بولا خاش کے لیے مجھے معاف کر دو مجھے پتا نہ تھا کہ تمہیں اتنے بڑے آئیار ہیں بکو مت خاش کے لیے میں سٹھانتا میں نے آج تک اپنے باپ کو معافننگ کیا دو تمہیں کیسے معاف کر دو خاش کے لیے کی بات پھر کالیا جادوگر چونک پڑا کساب بھی حیرت سے خاش کے لیے کو گھرنے لگا کسام نے خاش کے لیے سے سوال کرنا چاہا مگر اس سے پہلے کالیا جادوگر بول پڑا خاش کے لیے تمہارے باپ نے کیا قصور کیا تھا جو تم نے اسے معاف نہیں کیا اس کا قصور یہ تھا کہ اس نے شادی کی تھی خاش کے لیے نے غصے سے کہا مگر شادی کرنا تو کوئی جورم نہیں کالیا جادوگر نے مون بنا گر مگر اس نے شادی میری ماں سے کی تھی اس لیے وہ قصور بار ہے حاش کے لیے بولا نہ وہ شادی کرتا اور نہ میں پیدا ہوتا کالیا جادوگر نے ہستے ہوئے کہا خاش کے لیے تم بہت دلچسپ آدمی ہو نہیں تمہیں کسی خبیش نے بتایا ہے میں دلچسپ آدمی ہوں خاش کے لیے نے اسے گورتے ہوئے کہا ہاں خاش کے لیے کہ تم مجھے دلچسپ آدمی ہو کسام نے ہس کر کہا چلو جلکل خاش کے لیے سے ڈنگا تم کیے سے پتا چلا کہ میں مجھے دلچسپ آدمی ہوں کیا تم نے مجھے چکھا ہے یہ چھاٹا ہے میں آدم کھو نہیں ہوں جو تمہیں چکھوں یا کھاؤں کسام نے ناکواری سے کہا بتائیے جادوگر شاہد آدم کھو رہو کیا تم آدم کھو رہو کالیے جادوگر سے پوچھا نیک خاش کے لیے میں آدم کھو نہیں بہت رہو نہیں ہوں کالیے جادوگر نے مسکراتے ہوئے کہا ہاں آگر میں بہت زارے بارے 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 وہ رہو دلی تو مجھے چھوک کر بھی نہیں گوزری خاش کے لیے گورایا کیا آکے یقین نہیں آتا کالیے جادوگر نے حیران ہو کر کہا آ جائے گا آ جائے گا یقین عمر و سالہ اللہ کا بولا ابھی میں تمہارے جسم کا قیمہ بناؤں گا اور تمہیں یقین آ جائے گا کیا آگا کالیے جادوگر کوئر سے حق لائے عمر و کیا تم مجھے کس قیمت پر معاف نہیں کر سکتے ہاں قیمت پر معاف کر سکتا خاش کے لیے سالہ اللہ کا کتنی قیمت دے سکتے اپنے جان کی ایک لاکھ سونے کے سکھے کالیے جادوگر تیزی سے کہا اچھا لاؤ دو مجھے کہا ہے سکھے خاش کے لیے اس کی طرف آج پھلا دے ہوئے کہا میں جیب میں تو نہیں لے پیتا میرے محل میں پڑے ہیں خالیے جادوگر نے کہا تم میرے ساتھ چلو میں تمہیں ایک لاکھ سکھے دے دوں گا نہیں مجھے یہ سودا منظور نہیں خاش کے لیے موہ بنا کر کہا پھر قساب سے بولا سنو یاد کرو اسے زبور بناو اس کا قیمہ رہے کیوں منظور نہیں تم نے خرجی تو کہا ہے سکھے دینے کے لیے خالیہ جادوگر ابرا کر بولا مگر میں تو تم پر دوار نہیں کر سکتا خاش کے لیے نے نفی میں سارا سکھا کر کیوں تم جھوٹ بہت بولتے ہو نہیں خاش کے لیے یقین کرو میں سچ کہہ رہا ہوں خالیہ جادوگر بے بسی سے بولا اچھا تمہیں سچے ہو تو بتاؤ کہ تمہارے محل میں کون کون رہتا ہے خاش کے لیے نے پوچھا میں اور صرف میری بیوی میں تمہیں ایک باک سے کہہ دے دوں گا عمروں نے ہس کر کہا سنو خالیہ جادوگر میں خاش کے لیے خاش کے لیے خاش کے لیے یقین نہیں کہ تمہاری باتوں میں آ جائے کیا تم مجھے دل سم دے جا کر گرفتار کر لو تم مجھے اپنی بیوی کے لیے ایسی نشانی دوں کہ اسے دکھا کر میں اسے سے کہلے لوں پھر پاپس آ کر تمہیں آزاد کر دوں کالی جادوگر نے کہا میری انگوٹھی میری نشانی ہے کیونکہ یہ تلسمی ہے اس کی موجودگی میں جادوگر اثر نہیں ہوتا یہ انگوٹھی تمہیں سے دکھا دینا بگی جادوگر بھی انگوٹھی دے کر یقین کر لے گی اور ایک لاکھ سونے کسی کے تمہارے حوالے کر دے گی آج کلی نے اس کے ہاتھ کی طرح دیکھا جس میں تلسمی انگوٹھی تھی پھر اس نے زمین سے سفوف بے ہوشی نکالا اور ایک چٹکی میں سفوف لے کر کالی جادوگر کے نا پر مان دیا دوسری لامے کالیہ جادوگر بے ہوشی تاری ہو گئی کساب حیرت سے خاش کے لی کی کاروائی دیکھ رہا تھا مگر وہ خموش رہا خاش کے لی نے کالیہ جادوگر کو چھتری سے جدا کر کے زمین پر ڈالا پھر اس کے ہاتھ کو باندھے زبان میں ایک سوئی پیوست کر دی تاکہ وہ ہوش میں آ کر جادو نہ کر سکے اس کے پاس اس کی انگلی سے تلسمی ہنگوٹی اتار کر اپنی انگلی میں پہن لی تم اب واپس شہر چاہو اس نے کساب سے کہا میرے گھر میں میری بیوی کو بتا دی نا کہ میں گوشت دینے تلسمی کوک آف جا جاؤ اس کی ہدایت سن کر کساب چھتری کے نیچے سے نکلا اور روانہ ہو گیا تلسم کوک آف کے ایک شاندہ مہر کے خوبصورت اور سجی ہوئے کمرے میں ایک نوجوان عورت بیٹی کچھ سوچ رہی تھی وہ کالیہ جادو بر کی بیوی تھی اور اسے یہ فکر پریشان کر رہی تھی کہ اگر کالیہ جادو گر خاش کے لی کو گرفت کر کر نال آیا تو شہن شاہ کالیہ جادو گر کو خاصی دے کر مار ڈالے گا وہ بیوہ ہو جائے گی ابھی تو اس کی شادی کو سال بھی نہیں گدر کوئی بچہ بھی پیدا نہیں ہوا کالیہ جادو گر مارا گیا تو بیوہ بند کر کیسے زندگی گزار سکتے گی دل سم کے رواج کے مطابق کوئی جادو گر بیوہ سے شادی کرنے پر دیان نہیں کالیہ جادو گر کی بیوی بگی جادو گر نہیں اپنی سوچوں میں گم تھی کہ اچانک کمرے کا درواز واپس آگیا گیا آرے تو کیا خاش کے لیے پکڑ کر نہیں لائے بگی جادو گر نہیں چھوکتے ہو کہا نہیں کالیہ جادو گر گر نہیں کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا پانی نہ ہو مگر میں نے تو سنا تھا کہ اگر تم خاش کے لیے گرفت کر کے لائے تو وزیر دفاع کو پکڑ کر نار لائے تو شہنشاہ تمہیں فانس چڑھا دے گا وہ بیوہ ہو جائے گی اور میری لین کی خوار ہو جائے گی اور کوئی جادو گر مجھ سے شادی کرنے پر ازمان نہ ہو گا کیا تمہیں اس کا پتہ نہ تھا آرے اس لیے تمہیں خاش کے لیے کو پکڑ نے کی بجائے راستے سے ہی واپس آگیا وقی کالیہ جادو گر مسکراتے ہوئے کہا رافتے میں مجھے تمہارے خیال آیا میں نے سوچا کہ ایسا نہ ہو کہ خاش کے لیے ہاتھ نہ آئے اور مجھے پانسی کی سزا دے کر تمہیں بیوہ بنا دیا جائے اسی ڈر سے میں خاش کے لیے کو پکڑ نے کر آگیا کہ تم بیوہ ہو گئی تو تم کسی دوسرے جادو گھر سے شادی کر لوگی اور وہ تمہارا شوہر بن کر میرے محل اور دولت پر قبضہ کر لے گا اور یہ میں مرنے کے بعد بھی کبھارا نہیں کر سکتا کہ تم کسی سے شادی کر لوگ نہیں سکتا ہے تم مر بھی جاتے تم نے دوسری شادی ہر لیس نہ کرتی بگو جادو پر نہیں بولی میں بکی ننگی رہ لیتی مگر شادی کبھی نہ کرتی کیونکہ مجھے صرف تم سے محبت ہے یقین نہ تو بے شک تم فان سے چڑھا کر رضم لینا تو کیا تم میرے مرنے کہا تم جانتے ہو کہ میں کتنی جتی ہوں میرا باپ مار گیا تھا مگر میں نے دوسرا باپ نہ بنایا تم تو پھر میرے شوہر ہو اچھا میں پانی لاتی ہوں تمہارے لیے وہ کرسی سے اٹھی اور دروازے کی طرف بڑھ گئی کالی جادو در مسکرا یا پکی جادو گرنی بوڑ چکھانے میں گئی تو اسے خیال آیا کہ اس کا شوہر سفر کر آیا ہے اسے پانی کے بجائے شربت پلانا چاہیے تاکہ اس کی سکر دور ہو جائے چنانچہ اس نے گلاس میں نار کا شربت ڈالا اور واپس چل دی کمرے میں آ کر اس نے کالی جادو گر کے سامنے شربت کا گلاس رکھا اور تم صحیح میں بیٹھ گئی کالی جادو گر میں اسے شربت کا گلاس اٹھایا اور پینے لگا تم آش کے لئے کو پکٹ کر نہیں لائے اب شہین شاہ کیا جواب دو گئے وہ تم میں وہ تو پانس پر چڑھا رہے گا یہ ہی کے لئے خاش کے لئے پکڑنے نہیں گیا سب لوگ میرا مزاک بڑھائیں گے بہت بیستی ہوگی میری کٹولا کالی جادو گر نے پریشان لائج میں کہا کوئی بہانہ بنا لو شہین شاہ سے معافی مانگ لوگ جادو گر نے مشہد دیا نہیں بہانہ نہیں چلے گا کالی ہونے سے بچ جاؤ میرے دماغ میں کر کی بھائی کالی جادو گر نے مسکرہ کہا دربار جا کر شہن سا سکھو میرا شوہر خواش کے لئے گرفتار کرنے گیا تھا لیکن شہر سے باہن نکلتے اس کے پیٹ میں شدید درد ہو گھر واپس آ گیا آپ کو ایک ہفتے بعد آج کے لئے کو پکڑنے جائے گا مولد دی جائے گا یہ ترکیب سن کر بگی جادو کرنے خوشی سے اچھر پڑی اور اس نے مسکراتے ہوئے کہا اگر شہن شاہر نے کسی کو تصدیق کے لئے کو تمہاری بماری کے بارے میں بتاتی ہو بگی جادو کرنے نے ہس کر کہا تم واپس آوگی تو تمہیں بھی ایک توفہ دوں گا کالی جادو کرنے خالی گلاس میں ایک پر رکھتے ہوئے کہا توفہ کا سن کر بگی جادو گر نے بہت خوش ہوئی اس نے اسرار کیا کہ وہ توفہ کون س ہے کہا دکھاؤ تو س ارے پھر آ کر تسلی سے دیکھ لینا کالی جادو گر نے خفہ ہو کر کہا توفہ کہیں بھاگا جا رہا ہے کیا اچھا سرطہ جاتی ہوں خفہ کیوں ہوتے ہو بگی جادو گر نے مسکراتے ہوئے کہا پھر وہ اٹھی اور محل سے نکل کر دربار کی طرف روانہ ہو گئی اس کے جانے کے بعد کمرے میں کالی جادو گر تنہا رہ گیا تھا وہ اٹھا اور محل کے کمروں کی تلاشی دینے لگا ایک کمرے میں اسے سونے کے سکھوں سے بھرے ہوئے پانچ حدو پر رکھے دکھائی دی ہے سونہ دیکھ کا ہم شکل بنا رکھا تھا جبکہ اصل کالی جادو گری اس کی سلمانی زمبیل میں قید تھا اس نے زمبیل کا منگ کھولا صندوق سے سونے کے سکھے نکال نکال کا زمبیل میں بننے لگا